بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتیس ہزار گھر تباہ اور چھاسی ہزار گھروں کو جزبی نقصان پہنچا تازہ ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں پانچ لاکھ تین ہزار مویشی بارشوں اور سیلاب کا نشانہ بنے انتیس ہزار کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا اینڈی ایم میں سیول ادارے پاک فوج رسکیو اینڈ ریلیف کاموں میں مصروف بلوچستان میں سیلابی صورتحال برقرار کئی دہار صفحہستی سے مٹ گئے مسلسل بارشوں اور سیلاب سے بیشتر ازلا میں غزائی گلت پیدا ہونے لگی صوبے کی رابطہ سڑکیں اور قومی شہرائیں تاحال بھر لسبیلہ میں پل بہ جانے سے کوئٹا اور کراچی کے زمینی رابطے بحال نہ ہو سکے کوئی علاقہ پنجاب سے زمینی رابطہ بھی منکتا ڈیرہ بگٹی میں تیز بارس سے کئی کچھے مکانات گر گئے کچھچی کے انال میں شگاف پڑھنے سے صوبت پور ڈھو گیا جعفر آباد جھل مکسی سنجاوی میں متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور سندھ کے زلہ کمبر شہداد کوٹ میں اس سلسل بارشیں اور سیلاب کے تھر پہاڑوں سے بہنے والے ندین آلوں میں تکیانیں گروہان اور شالوں سمیت مزید کئی دہات سیلاب کی زد میں آگئے دشوار راستوں کے باعث انتظامیہ کو متاثرہ علاقوں میں پہنچنے میں پریشانی سندھ حکومت کا مزید چار ازلا کو آفت زدہ قرار دینے کا فیصلہ نو ازلا کو پہلے ہی آفت زدہ قرار دے دیا جا چکا ہے اینے 245 کراچی میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ چار گھنٹے گزر گئے ووٹنگ کا عمل سوست روی کا شکار چھٹی کے باعث موٹرز گھروں سے نہ نکلے حلقے میں ایمکی ایم تحریک انصاف پی ایس پی تحریک لپیک میں کانٹے کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی امیدوار ایمکی ایم کے حق میں دستبردار ہوئے فاروق ستار بھی آزاد امیدوار کی حصیت سے میدان میں موجود چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں پولنگ پر امن طریقے سے جاری ہے ہنگامہ آرائی اور مداخلت پر فوری ایکشن لینے کی ہدایت بھی کی پنجاب حکومت کا 25 مئی کو پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف قائم جھوٹے مقدمات خارج کرنے کا فیصلہ سبائی وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے محکمہ پراسیکیوشن اور پولیس سے مقدمات کی رپورٹ طلب کر لی کہتے ہیں نون لیگ نے پنجاب اور اسلامباد پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جنفسران نے جھوٹے مقدمے بنائے ان سے جواب طلبی بھی جاری ہے سب کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا ای ون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر